بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم کہیں کہ بھئی ہم ایروپلین کا سفر نہیں کرتے اور ہم گوڑوں کی مدد لے کے ہم حاج پہ جائیں یا عمرے پہ جائیں تو نظرین اگر ہم یہ مناسب نہیں ہے اور دنیا سے ہم چل بھی نہیں پائیں گے جس طرح جس رفتار سے دنیا بھی چل رہی ہے تو آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ کرپٹو کرنسی کے اوپر ہے کہ اس وقت بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کرپٹو کرنسی کے اوپر کرٹیسیزم کر رہے ہیں اور سپیشلی پاکستان کے اندر اور اگر ریشو اٹھا کے دیکھی جائ تو دنیا کے اندر جو تین بڑے ممالک ہے جن کے پاس اس وقت کرپٹو کرنسی کے جو سورس موجود ہیں ان میں پاکستان کا بھی نام ہے تیسرے نمبر پر نظرین اگرام یہ بڑا ملک ہے جس کے پاس ابھی کرپٹو کرنسی بہت زیادہ مقدار میں پڑی ہوئی ہے یا بہت زیادہ لوگوں نے اس کو بائے کیا ہوا ہے اگر ایک محتاط اندازے کے مطابق ہم اگر آپ کو بتائیں تو اس وقت بیس ملین اور اگر اس کو پاکستانی رپاؤں کے اندر کنوائٹ کریں تو ہم اس کو بیس ارب � میں بھی اگر ہم اس کو کنوائٹ کرتے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ بن جائے گا لیکن اس وقت جو بیس ملین ڈالر کی بات کر رہے ہیں اور یہ بیس ملین جو ڈالر ہے اس وقت پاکستان کی جو ایکانومی ہے اس کو بوسٹ کرنے میں بہت زیادہ قلیدی رول ادا کر سکتے ہیں تو نظرین اگرام اب اس کے فائدے اور نقصان دونوں کی ہم بات کریں گے کہ اس کے فائدے کیا ہے اور نقصان کیا ہے اور پاکستان اس میں ابھی تک اپنا پارٹی سپیڈ کرتا ہوا کیوں نظر نہیں آرہا لیکن پا پاکستان کے پاس اور پاکستان کے لوگوں کے پاس تقریباً ابھی بیس ملین ڈالر ہے ناظرین اگرام جو اچھی خاصی اماؤنٹ بنتی ہے اگر اس سے چاہیں تو ہم بہت ساری چیزیں جو بلڈ اپ کر سکتے ہیں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے پاس اپنا ذاتی کوئی ایسا کرپٹو چینج کروانے کا کوئی سورس نہیں ہے ناظرین اگرام پاکستانیوں کو کرپٹو جو ہے اس کو چینج کروانے کے لیے وہ دبائی میں جانا پڑتا ہے اب دبائی جیسا جو مل انیشیٹیو لے رہا ہے تو ہم انیشیٹیو کیوں نہیں لے سکتے اور اس کو مزید آگے بڑھا کیوں نہیں سکتے یہ ساری کی ساری باتیں ہم آپ کو اس ویلوگ کے اندر بتانے کی کوشش کریں گے اور اس میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے ناظرین اگرام اب اس کی جو جس کو جس وجہ سے لوگ اس کو ابھی لائٹلی لے رہے ہیں کہہ سکتے ہیں یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی طرف ابھی دیان نہیں کر رہے ہیں یا توجہ نہیں کر رہے ہیں تو وہ جو بڑا مسئلہ ہے وہ ناظرین اگرام ابھی ایف بی آر ہو گیا سٹیٹ بینک ہو گیا اور بھی جتنے بھی دوسرے ادارے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اس کی جو روک تھام ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے اب روک تھام کیسے مشکل ہے اب فیزیکلی جو پیسے ہیں جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں جس طرح ہو گیا پیسے ہو گیا روپے ہو گیا تو اس کو تو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور اگر آپ نے اکثر دیکھا ہو اپی آر کی جب ریڈ پڑتی ہے تو لوگوں کے گھروں کے لوگوں کے واش روم سے لوگوں کے کبٹ کے اندر سے بیٹ کے نیچے سے پیسے نکلتے ہیں لیکن اس کا اب جو ہمارے ادارے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ابھی روک تھام کوئی نہیں ہمیں نظر آ رہی کہ اگر ایسے لوگ اس کے اوپر کرپشن کریں گے تو اس کی روک تھام کیا ہے اب روک تھام وہی بھی بات ٹھیک ہے کیونکہ ہم فائدے کے ساتھ ساتھ نقصان کو بھی اپنی طرف راگم نہیں کر سکتے ہم نے فائدہ بھی دیکھنا ہے اور نقصان سے بھی بچنا ہے ایک تو یہ چیز ہوگی جس کی وجہ سے ابھی کوئی پورا پینل بیٹھا نہیں ہے جو بیٹھ کے اس کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کو لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا اگر نہیں لیا جا سکتا تو کیا پرابلم ہے اگر لیا جا سکتا ہے تو کیا پرابلم ہے ناظرین اگر نہ لیا جا سکے تو اس کے اندر تو پرابلم ہی پرابلم ہے کیونکہ پاکستان کی جو میشیت ہے ایکانومی جیسے ہم بولتے ہیں وہ سروائیو اس طریقے سے تو نہیں کرے گی لیکن کر تو رہی ہے آستہ آستہ لیکن اس طریقے سے یا اس طریقے سے بلڈ اپ نہیں ہوگی جس طریقے سے وہ ہونی چاہیے اگر ہم اس کو لاتے ہیں تو لانے کے بعد کچھ ایسی چیزیں یا ایسے کوئی سورس ہم تیار کر سکتے ہیں جس کے اندر ہمیں یہ اس کو انیلائز کریں کہ اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ کو کر رہا ہے آن لائن ٹرانزیکشن کر رہا ہے کیونکہ یہ بیسیک ہی جو ہمیں چیزیں سمجھ جاتی ہیں کہ ہم نے اس کو ابھی تک انیلائز کیا ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ کرپٹو کرنسی جو ہے اس میں اگر ہم پاکستان کے اندر وقار زکا کی بات کریں تو وقار زکا ایک بہت بڑا رول ہے کرپٹو کرنسی کے اندر اور وہ ہمیشہ ہی بتا رہا ہے کہ جب اور اس نے جو جو ابھی تک باتیں کی ہیں وہ ناظرین اگرام سچ ثابت ہوئی ہیں اس نے بولا جی آپ دوزار تیرہ میں بائے کریں اور اس کو دوزار اکیس میں جن لوگوں نے دس زار پیہ بائے کیا تھا اب ناظرین اگرام کرپٹو کے اندر ہی وہ جگر فیزیکل ماؤنٹ کے ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو وہ اس وقت پچاس زار پیہ بنا ہوا ہے یعنی کہ اس نے جو جو باتیں کی تھی وہ ٹھیک تھی اس کا مطلب کہ ابھی بھی ہمیں کچھ نہیں بگڑا ابھی بھی چاہیں تو ہم اس کے اوپر انشیٹیو لے سکتے ہیں لیکن اب جو بڑی بات ہے اس کی روک تھام جو جرائن کو یہ روک تھام کرے گا اس کی روک تھام اسی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ ایک خاص منظم طریقہ کار بنایا جائے یا کوئی ایسا سوفٹوئیر ڈیویلپ کیا جائے نظرین اگرام جس بندے نے اس کرپٹو کرنسی کو متعارف کروایا اس نے بھی ایک سوفٹوئیر بنایا ہے جس کا نام ہے چین انیلیسیز وہ چین انیلیسیز سے کیا کرتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ فلاں بندے کے پاس اتنی کرپٹو کرنسی ہے فلاں ملک کے پاس اتنی کرنسی ہے اسی نے یہ ریپورٹ شائع کیا اور بتایا ہے کہ یہ جو بیس ملین ڈالر ہیں یہ پاکستان کے پاس ابھی موجود ہیں کرپٹو کرنسی کے اندر تو اب جو بڑا مسئلہ ہے انڈیا کے اگر مثال دیں تو انڈیا کے پاس اس وقت چار انہوں نے ایسے جو آفیسیز کھول دی ہیں جس کے اندر جا کے آپ کرپٹو کرنسی کو ایکسچین کروا سکتے ہیں نظرین اگرام ہم سمجھتے ہیں کہ نئی کوئی بھی چیز آتی ہے تو جب وہ جدت آتی ہے تو جدت کے حساب سے چلنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم یہ دیکھا جائے تو اس سے کافی عرصہ پہلے آیا ہے تقریبا سو سال پہلے یا ڈیڑھ سو سال پہلے بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پر جو کاغذ کے نوٹ ہیں یا جسے ہم کاغذی رکوم کہتے ہیں وہ رکم پہلے نہیں تھی جب یہ ڈویلپ ہوئی تو بہت ساری لوگوں نے اس کے اوپر بھی کرٹیسزم کیا تھا کہ یہ جی خراب ہو جاتے ہیں یہ جل جاتے ہیں یہ ایسے ہوتا ہے یہ ویسے ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ادوار گزرے ہیں اس کے اندر زیادہ تر تقریبا آٹھ نو سو سال یا ہزار سال بھی ہم کہہ سکتے ہیں یا اس سے بھی اباب کہ وہاں پر لوگ سونے کا استعمال زیادہ کرتے تھے ناظرین اگرام ہم اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں اور اس کو مزید آگے فیوچر کے اندر بھی ہم اپنے استعمال میں لاسکتے ہیں کیونکہ بہت سارے جو لوگ ہیں اس کی طرف اب راگب ہو رہے ہیں اب دوزار تیرہ کی امریشو اٹھائیں اور دوزار اکیس کی اٹھائیں تو زمین اسمان کا فرق ہے اگر اگر لاؤن مسک کی بات کی جائے جو ٹیسلا کے اور سپیس ایکس کے جو ابھی اونر ہیں وہ بھی اسی وہ بات کرتے ہیں یا ایک چھوٹی سی ٹویٹ کر دیتے ہیں تو رات و رات جو اس کا ریٹ ہے وہ کہاں سے کہاں چلا جاتا وہ اسمان کی بلندیوں کو چھو جاتا ہے تو ناظرین اگرام ہم کیوں پیچھے ہیں ہم کیوں بھی اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے کوئی بھی بڑی چیز اٹھا کے دیکھ لیں بڑی بڑی انیونشنز اٹھا کے دیکھ لیں وہ باہر کے ممالک کے اندر آپ کو ملے گی یہاں پر کوئی نہیں ملے گی جیسے اب ہم بات کریں ایروپلین کی ہو گئی یا اس کے بعد ڈیجیٹل کوئی بھی چیز ایپل ہو گیا یا ایمازون ہو گیا جو بڑی بڑی اب جتنا پاکستان کا سالانہ بجٹ ہے ناظرین اگرام ہم آپ کو ایک چیز بتا دیں کہ جتنا پاکستان کا سالانہ بجٹ ہے اتنے پیسے ایمازون جو ہے وہ چار دن کے اندر جنریٹ کر لیتا ہے یہ بڑی بات ہے ناظرین اگرام ہم نے اتنے پیسے سال کے اندر اور جب ڈالرز یہاں پر آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم پھر آہستہ آہستہ گروم کریں گے اور جو ہمارے فی بندے کے اوپر ایک محتاط اندازے کے مطابق دو لاکھ کے اوپر کرزہ ہے تو اس کو ہم ایسے ہی ختم کریں گے ویسے اور کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں ہمیں وقت وقت ہمیں انیشیٹیو لینے پڑیں گے اگر انیشیٹیو نہیں ہم لیں گے تو پھر ہم یہ پیسے لے لیے پیسے کرز واپس کر دیا یہ ان کی فلان کس تاگی کبھی ہم نے منارے پاکستان کو گروی رکھوا دیا کبھی ہم نے موٹروے کو گروی رکھوا دیا ریلویس سٹیشن جتنے ان کو ہم نے گروی رکھوا دیا یہ صرف ہم کام صرف یہی کر سکتے ہیں اگر ہم نے گروم کرنا ہے تو ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا پڑے گا انیشیٹیو لینے پڑیں گے مانتے ہیں ہم یہ کہ سٹارٹنگ پوائنٹ میں یہ ہمیں ہو سکتا لاؤس بھی کروائے کرپٹو کرنسی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ بہت زیادہ فائدے کا ہے لاؤس بھی کروائے تو ناظرین اگرام انیشیٹیو لینے سے ہی کیونکہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کپتان ہمارے عمران خان کی کیونکہ وہ ایک دلیر اور نڈر لیڈر ہیں اور وہ ہمیشہ انیشیٹیو لینے میں آگے رہتے ہیں انیشیل سٹیج ہے ناظرین اگرام ابھی بھی انیشیل سٹیج کے اندر ہم اس کو اگر انڈیا کی بات کریں تو انڈیا نے ابھی تک چار ایسے اپنے سورس بنا لی ہیں جس کے اندر سے وہ لوگ بہت سانی وہاں پر اس کو چینگ کروا سکتے ہیں اب بہت سے ایسے لوگ ناظرین اگرام جو یہاں سے موف کر کے امریکہ چلے جاتے ہیں کیوں کیونکہ وہاں پر اپرچونٹیز زیادہ ہے تو کیوں نہ ہم یہاں پر اپرچونٹیز کرے کیونکہ پاکستانیوں کا اگر مائنڈ کی بات کی جائے تو الحمدللہ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان مائنڈ میں کسی کے پیچھے نہیں ہے لیکن بات کرنے کا مقصد ہے کہ ہمیں اس طریقے سے اس طریقے سے مگروم نہیں کیا جاتا یا ہمارے پاس سورس نہیں ہوتے جس وجہ سے ہم میشہ پیچھے رہ جاتے ہیں یوٹیوب دیکھ لیں فیس بک دیکھ لیں اگر فیس بک یہ مثال دیتے ہیں تو پاکستان کے اندر ابھی بھی اس کو مونٹائز نہیں کیا جاتا کیوں نہیں کیا جاتا ناظرین اگرام بڑی بات یہ ہے کہ جب ساری دنیا کے اندر اس کو مونٹائز کر دیا گیا ہے تو ہم کچھ لیمٹس اور یا شرائط یا ٹمز اینڈ کنڈیشن رکھے آگے والے بندے سے ہم اس کو چلا سکتے ہیں اور کیوں پاکستان اپنا یوٹیوب جیسا ایک پلیٹ فارم نہیں بنا سکتا اگر پاکستان اپنا ہی کوئی ایسا پلیٹ فارم بناتا ہے تو بہت سارے پاکستانیوں کے اس میں روزگار میں مدد ملے گی ناظرین اگرام آج کا بھی لوگ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور پاکستان کی ترقی میں ہمیشہ کوششیں کرتے رہیے اور اس طرح کی مزید انفرمیٹیو سٹوریز کے لیے دیکھتے رہیے کستان اللہ نگے بان